انڈین سوپر سٹار ایکٹرس مینہ کماری کو ایک پاکستانی سے بھی پیار ہو گیا تھا اور انہوں نے اس پر اپنی دولت نشاور کرنے سے بھی دریگنا کیا تھا مینہ کماری نے سولہ سترہ سال کی عمر میں کمال امروحی سے شادی کر لی مگر ان کی زندگی میں دلیب کمار درمیندر اور گیت نگار گلزار بھی آئے وہ چرسہ پریم چلا مگر مینہ کماری کی زندگی میں ایک پاکستانی شخصیت بھی آئی تھی جسے مینہ کماری نے اپنے لیے انڈیا میں روکنے اور انہیں اپنے خرچے پر انڈیا میں پڑھانے کی بھی کوشش کی تھی یہ وہ دور تھا جب مینہ کماری اپنے شوہر کے زخم کھا کھا کر گائل ہو چکی تھی یہ تھا پاکستان کے ٹاپ ریٹنگ ڈائیجسٹ سب رنگ کے ایڈیٹر شکیل عادل زادہ نامور عدیب اور صحافی انہوں نے ڈائیجسٹ کی دنیا میں کہانی کا نیا انوکھا عدوی اسلوب اپنایا اور ان کے لکھے ناولوں کو مقدس سمجھ کر لوگ سرہانے رکھ کر کہے کئی بار پڑھتے اور خود بھی ان کے کردار بن کر ان میں اپنا آپ تلاش کرتے رہے ہیں دو نسلے شکیل عادل زادہ کے ناول پڑھ کر بالگ اور باشعور ہوئی ہیں مگر شکیل عادل زادہ کی اپنی زندگی پر مینہ کماری کا سایا تھا مینہ کماری کا فسون تھا یہ مینہ کماری سے ادھوری محبت کی کہانی کہ وہ کبھی تکمیل تک پنچانے کی کوشش نہ کر سکے البتہ وہ انڈیا میں مینہ کماری کی زندگی میں ایک ایسی کہانی چھوڑ آئے تھے جس پر بعد میں انڈیا کی سپر ہٹ فلم صاحب بی بی اور غلام بنائی گئی تھی مینہ کماری کی قربت میں گزرے شکیل عادل زادہ کے وہ لمحات کیمتی احساسہ بن گئے تھے انہوں نے مینہ کماری کو اپنی پوروں سے چھوا اور مینہ کماری کا لبس اپنی روح میں رنگتا ہوا محسوس کیا تھا وہ آج تک ان یادوں کے سہر میں مبتلا ہیں یہ انیس سو ساٹھ کی بات ہے بائیس سالہ شکیل عادل زادہ کو چاند دن مینہ کماری کے گھر باندرہ میں رہنا پڑا وہ مینہ کماری کے شوہر کمال امروحی کے بانجے کے ساتھ ان کے ہاں گئے تھے مگر ان چاند دنوں میں ہی مینہ کماری شکیل عادل زادہ کو اپنا غم خار اور ہمدرت جاننے لگی تھی اور ان کے ساتھ رات رات بار دل کی باتیں کرتی رہتی شکیل عادل زادہ بھی جذباتی طور پر مینہ کے بہت قریب ہو گئے تھے مینہ کماری نے بہت چاہا اور پیسے بھی دیئے کہ شکیل عادل زادہ جو ایک رات اس کی زندگی میں جادو کر کے اس کو سکون دے گئے تھے وہ ہمیشہ اس کے پاس باندرہ میں ہی رہ جائیں اور واپس پاکستان جانا بھول جائیں چاند دنوں کے ساتھ پر مینہ کماری کی فلم صاحب بیوی اور غلام بھی بنی تھی کہا جاتا ہے یہ کہانی دراصل شکیل عادل زادہ جب مینہ کماری کی زندگی سے نکل جاتے ہیں تو یہ کہانی تشکیل پاتی ہے اور اس فلم کی کہانی دراصل مینہ کماری کی حقیقی زندگی کی کہانی تھی کہ کیسے وہ ایک باس اور شور کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں اور پھر پیار محبت سے محروم ہو جاتی ہیں مگر پھر ایک غلام ان کی زندگی میں آتا ہے اور انہیں محبت اور توجہ سے مالا مال کر دیتا ہے صاحب بیوی اور غلام اپنے دور کے سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی مینہ کماری کی اداس غم زدہ زندگی میں یہ کردار شکیل عادل زادہ نے ادا کیا تھا امبر بیل ان کا اقابلہ وازگار جیسے مشہور ناولوں کے خالش شکیل عادل زادہ کو ہر بڑا ناول نویس اپنا استاد سمجھتا ہے اور پاکستان کے عدبی اور کہانی نویسی کے میدان میں ان کا آج بھی سکہ ہی چلتا ہے ایک بار شکیل عادل زادہ نے معروف لکھاری عرفان جوید کو اپنی کہانی سنائی تھی کہ وہ کیسے مینہ کماری کی زندگی میں داخل ہوئے تھے ان کا کہنا تھا کہ مینہ جی دل کا شکل و صورت اور نکری سرما عمیز بادامی رنگت کی خاتون تھی جب میں نے انہیں پہلی مرتبہ دیکھا تو ان کے چہرے پر مقناطی سی جازبیت تھی ایک تابانی اپنی جانب کھنچتی تھی وہ جسم کے آر پر ہونے والی نظروں سے دیکھتی تھی اکثر ان کی آنکھیں گہری سوچ میں نظر آتی میں کل کا لونڈا تھا اور وہ معروف ہیرن سو ایک گلیمر کی بھی قیفیت تھی جو مجھے ان کی شخصیت سے مصہور کر دیتی تھی میں نے دیکھا ہے کہ بعض سادہ سے لوگ گھروں کی خوب زینت و زبائش کرتے ہیں جبکہ ہو چمک دمک والے لوگ گھروں کو سادہ رکھتے ہیں مینہ جی کے گھر جا کر مجھے حیرت ہوئی عام سا گھر اور سادہ سا سامان گھر بھی خاصا وسیع نہ تھا بس چار کمرے اور وسط میں دیوان کھانا بورچی کھانا وغیرہ تھے سادہ سامان بھی سادہ اور عام سا تھا اس گھر میں کمال صاحب کے فلم سے ببستہ دو نوجوان رشتے دار بھی موجود رہتے تھے مینہ جی نے ہم سب کا بہت محبت سے استقبال کیا ان سے ہماری زیادہ ملاقات کھانے کے دوران ہوتی یا پھر ناشتے کے بعد ہمارے ساتھ وقت گزارتی میں ایک احتیاط خاص برتتہ تھا ان کے ساتھ فلموں پر کم سے کم بات کرتا انہیں شائری سے شغف تھا ناز تخلص کرتی تھی سو اپنی وساط کے مطابق میں زیادہ عدو شائری کی باتیں ہی کیا کرتا میں نے سنا کہ مینہ کماری روز قرآن پاک ایک سپارہ بھی ختم کرتی تھی میں نے خود تو نہ دیکھا مگر گریلو ملازم مجھے بتاتے تھے ایک عورت روز ان کے بدن کی بالش کرنے آتی تھی دو گھنٹے بعد وہ نہا دھو کر کھلے بالوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ جاتی تو بہت اجلی نکھری ہلکی پھلکی نظر آتی تھی عادل شکیل زادہ نے مینہ کماری کی زندگی کے دو اہم واقعت بھی سنائے وہ کہتے کہ ہم رات کو اکٹے ہو جاتے کبھی تاش کی بازی لگتی ایک رات دو ٹیمیں بن گئیں ایک ٹیم میں کمال صاحب اور مینہ جی تھے جبکہ دوسری میں میں اور کمال صاحب کے بھائی شاہ تھے سب کو توقع تھی کہ میرے اناڑی پن کی وجہ سے ہماری ٹیم ہار جائے گی کمال صاحب نے تجویز کیا کہ ہارنے والی ٹیم جیتنے والی ٹیم کے پیر پکڑ کر ندامت کا اظہار کرے گی ہم نے احتجاج کیا لیکن کمال صاحب نہ مانے بازی بڑی تو حسب توقع ہم ہارنے لگے آہستہ آہستہ مخالف ٹیم کی کچھ تھکن نظر آنے لگی اور کچھ بوریت سی محسوس ہونے لگی تو دلچسپی بگٹنے لگی میرے پاس بھی چند اچھے پتے آگے اور پھر ہاتھ رما ہو گیا بلاخر ہم جیت گئے جب ہمارے پاؤں چھونے کی باری آئی تو ہم نے انہیں معاف کر دیا انہوں نے معافی کی پیش کا شرد کر دی اور حکم دیا کہ ہم اپنے پیر آگے بڑھائیں جب میں نے اپنے پیر آگے بڑھائے تو مینا جی نے میرے پیر چھوئے اور بولی ہم ہار گئے بھئی تم جیت گئے یہ کہہ کر وہ خلاف توقع کھلکھلا کر ہنسنے لگیں ان کے اور کمال صاحب کے درمیان ایک رسمی اور تکلف کا تعلق تھا اس روز ان کی ہنسی میں نے پہلی مرتبہ سنی تو یوں لگا جیسے گھنٹیاں باج اٹھی ہوں اور مکان میں گھر کی فضاہ ہی بن گئی ہو ان کی ہنسی میرے بلیے سب سے بڑا انام تھی ایک رات کمال صاحب اور ان کے گھر والے کہیں باہر گئے تھے مینہ جی اور میں گھر پر اکیلے تھے ہم نے رات کا کھانا اکٹے کھایا چاہے پی اور خوش گپیاں کی اور میں باجی امی اور بیا کے ساتھ کمرے میں آن لیٹا جو آتے ہی سو گئی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی سو میں رسالوں کی بر گردانی کرنے لگا وہ گھنٹے بار دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور اسے نیمہ کیا گیا تو میں نے دیکھا باہر مینہ جی کھڑی تھی وہ کہنے لگی تم سو تو نہیں گئے تمہیں ڈسٹرپ تو نہیں کیا میں نے کہا نہیں نہیں میں تو جاگ رہا ہوں اور سالہ پڑھ رہا ہوں وہ بولی کہ انہیں نیند نہیں آ رہی سو باتیں کرنے کو جی چاہا میں ان کے پیچھے چلتا ہوں وہ حسب ممول ٹرائنگ روم میں آ گیا وہ وہاں رکی نہیں اور اپنے بیڈروم کی جانب بڑھ گی اب تک تقریباً نیسا ماں میں نے وہاں ان کے گھر میں رہ کر دیکھ لیا تھا مگر ان کا کمرہ نہ دکھا تھا وہ کمرہ گھر بھر میں سب سے مرسطہ تھا قیمتی سمان ریشمی پردے ریشمی چادر قیمتی سو اور سنگار میز کے بلب سے پھوٹتی خوابناک روشنی میں نے ان کے طبیعت کا پوچھا تھا وہ بولی کہ ان کا سر باری ہو رہا ہے میں نے پیشکش کی کہ میں سر دبا دیتا ہوں میں نے ان سے کہا کہ مجھے سر دباتے ہوئے آجتے پڑھ کر درد کاٹنا آتا ہے میری بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگیں اچھا ایسی بات ہے وہ کیسے انہوں نے بنتے ہوئے کہا میں فوراں سوفے کے پیچھے جاک کھڑا ہوا میں آیتے بھی پڑھ کر پھونکنے لگا ان پر لطف و خمار تاری ہونے لگا میں خاصی دیر تک سر دبا کر ہٹا تو وہ نیم سرور میں بولی سار سے تو ایک بوجھ سا ہٹ گیا ہے اس کے بعد ہم دیر تک باتیں کرتے رہے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں بمبئی میں رک کیوں نہیں جاتا میں نے مختلف بہانے کیے وہ ایک نہ مانی اور کہنے لگی کہ تعلیم اور روزگار کے مواقع تو بمبئی میں خاصے محیسر ہیں تم یہاں کیوں نہیں پڑھ لیتے جب بات آگیا بڑی تو میں نے ججکتے ہوئے کہا کہ مجھے تو فلمی دنیا بہت اچھی لگتی ہے وہ نفرہ سے بولی یہ دنیا سارا فریب ہے دکھاوا ہے یہاں کچھ نہیں رکھا جب میں نے بہانہ کیا کہ پاکستان میں میرے رہنے کا مناسب انتظام ہو چکا ہے تو انہوں نے میری بات کر دی اور کہنے لگیں یہاں بھی سارا انتظام ہو سکتا ہے پھر میں بھی تو یہی ہوں اتمنان رکھو تمہارا خیال رکھا جائے گا کوئی بوجھ نہ ہوگا اور کسی کو خبر بھی نہ ہوگی اتنے میں گاڑی کے ہارے نے کمال صاحب کے آنے کے اطلاع دی میں نے دروازہ کھولا تو کمال صاحب نے ہم دونوں کو جاگتے دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا صبح ناشتے کے وقت مجھے بورچی نے کہا بیگم صاحبہ مجھے یاد کر رہی ہیں میں الجو ہوئے خیالات کے ساتھ پچھلی بالکونی میں پہنچا تو وہ مسکرا رہی تھی انہوں نے نیلے رنگ کا ایک لفافہ مجھے تھمایا مجھے آج جلدی جانا ہے اور رات کو واپسی پر دیر ہو سکتی ہے تم یہ رکھ لو یہ تمہارے لیے ہیں جب میں نے انکار کیا تو انہوں نے زبردستی وہ لفافہ مجھے تھما دیا اور وہاں سے چلی گئی بعد میں اس رات اور اگلی صبح وہ لفافہ انہیں لٹانے کی کوشش کی لیکن تنہائی میسر نہ آئی شکیل آدل زیادہ بتاتے ہیں کہ اس لفافے میں ایک ہزار روپے کی رقم تھی سو سو روپے کے دس نوٹ یہ اس زمانے میں خاصی بڑی رقم تھی اس دن ہمیں رخصت کرتے وقت ان کی آنکھوں میں نمی تھی کراچی آنے کے بعد ہمارا چاند خطوط کی حد تک ہی رابطہ رہا اور وہ بھی ٹوٹ گیا پھر شکیل آدل زیادہ کی زندگی میں مینا کماری دوبارہ نہیں آئی موسیقی